اسلام علیکم جی نمک اجوائن کٹیوی مرچے اور یہ میں نے ایٹ کیا تھا بیسن بیسن جو ہے میں نے آدھا بچا لیا تھا میں جو ہے آدھا آدھا ڈال کے پانی ڈال کے اس کو دیکھتی رہوں گی کتنا گاڑا اور کتنا پتلا ہو رہا ہے پھر آدھا اور ایٹ کروں گی بعد میں ابھی آپ اچھی طریقے سے بس اس کو مکس کر لیں تاکہ سارا بیسن اس میں لگ جائے پانی ڈالتے رہیں دیکھتے رہیں آپ نے تھوڑا سا صحیح طریقے سے رکھنے نہ زیادہ گاڑا رکھنے جو اے اکیسے اندر کو مکس کر دوں گی اس سارا بیسن بنان آگے کے پر آلٹں سے پانی ڈالتے رہوں گی دیکھیں جی سارا بیسن لگ چکا ہے اب پانی سارا پانی سے مکس کر دوں گatzو خورت کریں گی دیکھیں اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیا ایسے کچھ دیکھے گا یہ آپ کو ساری چیزیں مکس ہونے کے بعد اس میں یہ دیکھیں نہ زیادہ پتل ہے نہ زیادہ گاڑ ہے بلکل صحیح جو ہے فرائز پر لگ چکا ہے جب آپ اس کو فرائے کریں گے جب آپ کو لک پتا چلے گا ابھی آپ کو یہی لگے گا کہ ابھی بیسن آدھے پر نہیں لگا آدھے پر لگا ہے میں نے یہاں پر جو ہے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں تیز بلکل تیز آج پر آپ نے جو ہے فرائز ڈ بنانے پھر تھوڑا سا فلم لو کر دینا ہے تاکہ اچھے سے کرسپی بنے ہم نے فرائز کو فوراً ڈالتے کے ساتھی چمچے نہیں جلانے تھوڑ چی دیر سیٹ ہونے دینا ہے اس کے بعد جو ہے ہلانا ہے اب میں اس میں بس اچھا سا براؤن کلر آنے کا ویٹ کر رہی ہوں اب یہ فلم میں رہا ہے پر لو کر دوں گے تو جی اب بنا لیتے ہیں املی کی چٹنی جو کہ آپ نے لازمی بنانی ہے اس کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کا جو مزہ ہے فرائز کا وہ دو بالا ہو جائے گا میں نے آپ پر جو ہے املی کا پل پل پیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے براؤن شگر ایٹ کی ہے کوٹیوی لال مرچے ایٹ کی ہیں اور تھوڑا سا نمک ایٹ کیا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے زیادہ نہیں اچھا سا تک پیس بن جائے آپ نے چولپ بن کر دیں اب خود ہی آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے جب یہ ہو جائے بلکل نہ آپ نے زیادہ گاڑی رکھنی ہے نہ پتلی بلکل جہاں پر جیسی آپ کو دیکھ رہی تھنڈی ہو کے تھوڑا سی اور گاڑی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جی کیا فرائز کے جو ہے شکل جیسی میں چاہ رہی تھی بس اس کو پانچ منٹ کے لیے اور بناؤں گی تھوڑا سا اور ڈراغ کلر آجائے پھر اس کو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو سرف فرائز ہیں ریڈی آپ نے اوپر سے اس پہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دینا ہے اور یہ رہی املی کی چٹنی کیچپ سے کھائیں یا املی کی چٹنی سے لیکن املی کی چٹنی سے آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے دیکھیں گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی i hope you guys like my recipe don't forget to like share subscribe